اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ جو پریشیس سٹون ہوتے ہیں ان کی پہچان کرنا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بنسبت عام جیم سٹونز کے اور اس حوالے سے جو کنٹینٹ پوسٹ کیا جاتا ہے وہ اسے اور بھی مشکل بنا دیتا ہے اور بھی کنفیوزنز کا شکار کر دیتا ہے آپ لوگوں جیم سٹونز استعمال کرنے والا جو عام آدمی ہے اس کے لیے اس کو پرکنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تیمپریچر کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کی ڈینسٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو عام کنجیومر جیم سٹون کا استعمال کر رہا ہے اس کے لیے اس کو سمجھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اس حوالے سے روپی بھی ایک پریشیس سٹون ہے اور اس کی پہچان کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں سو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے میرا نام ہے محمد یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یاسر جیم سٹون اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں جیم سٹون کے حوالے سے انفارمیشن میں ایتھنٹک انفارمیشن میں تو قائل لی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں سو دیر نہیں کرتے اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے آپ کو روپی کی اقسام سمجھائی ہیں روپی کی اقسام کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ اقسام کی بنیاد پر ہی آپ اس کی پہچان کرتے ہیں کیونکہ روپی کی پہچان کی پہلی جو شرط ہے وہ اس کا کلر ہے اور کلر آپ کو اگر روپی کی اقسام کا پتہ نہیں ہے تو آپ کلر کی وجہ سے اس کی پہچان نہیں کر پاتے سب سے پہلی پہچان روپی کے رنگ اور اس کی شائن کو آپ نے دیکھنا پڑتا ہے روپی کے رنگ اور اس کی شائن کو دیکھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ ریل روبی کا گلو جو ہوتا ہے اس کے کلر کا جو گلو ہوتا ہے وہ اس کے اندر تک ہوتا ہے اور جتنے بھی فیک روبیز ہوتے ہیں وہ اوپر سے تو گلو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ڈلنیس ہوتی ہے تو قیلی جب بھی آپ روبی لینے جائیں یا کسی سے آن لائن منگوائیں تو اس سے روبی کی اس قسم کا لازمی پوچھیں اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ افغانی روبی ہے تو افغانی روبی کو اس کے رنگ کی مدد سے اسے پہچانے اور افغانی روبی کا جو گلو ہے اس کی مدد سے اس کو آپ پہچانے کیونکہ روبی کا جو گلو ہوگا وہ اس کے اندر تک ہوگا اور جو فیک روبیز ہوں گے وہ باہر سے تو بہت زیادہ گلو کرتے ہیں لیکن اگر اس کو اندر سے دیکھا جائے تو مگنیفائنگ میرر کی مدد سے آپ اس کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں تو وہ اس طرح کا گلو ان میں نہیں ہوتا جتنا وہ باہر سے کر رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین اور آسان طریقہ ہے کلر جیم سٹونز کو پہچاننے کا کہ اس کو اس کے رنگ کی مدد سے پہچانا جائے اور اس کے گلو کی مدد جیسا کہ روبی ہے اس کو اس کے گلو کی مدد سے پہچانے اور رنگ کی مدد سے پہچانے یہ آپ کے لئے بہت آسان ہوگا دوسرا طریقہ روبی کو پہچاننے کا روبی ایک ہارٹ سٹون ہے کرینڈم فیملی کا پتھر ہے اور ایک ہارٹ سٹون ہے کیونکہ الومینیوم اکسائیڈ ہے اس کے اندر اس لئے یہ ایزیلی سکریچ نہیں ہوتا اگر آپ روبی کی جو سرفس ہے جو اس کی ٹاپ ہے اس کو کوئن کی مدد سے سکریچ کر کے دیکھتے ہیں اگر وہ سکریچ ہو جاتا ہے تو آپ کا روبی سینثیٹک ہو سکتا ہے فیک ہو سکتا ہے ریل نہیں ہے اس کے بعد جناب آپ روبی کی مدد سے کسی گلاس کے اوپر نشان لگائیں کسی گلاس کو سکریچ کرنے کی کوشش کریں اگر وہ گلاس کو سکریچ کر دیتا ہے تو یہ روبی ریل ہونے کے چانسز ہیں اور اس حوالے سے ایک اور بات بہت امپارٹنٹ ہے کہ روبی کو پہچاننے کے لئے جو فیک روبیز ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں میرا مطلب ہے کہ روبی کے نام پر جو جیم سٹونز مارکیٹ میں بک رہے ہیں جیسے کہ گارنٹ ہے دوسرے حیثنائٹ ہے اور اس طرح کے دوسرے جیم سٹونز ہیں آپ ان کو سٹڈی کریں ان کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو کبھی دوکھا نہیں ہوگا اپنے روبی کو اندر سے اگزامن کریں مگنی فائنگ میرر اگر آپ کے پاس ہو تو اس کو اندر سے اگزامن کریں اگر اس میں بابلز نظر آ رہے ہیں اس کی جو فارمیشن ہے اندر کی طرف وہ اس میں بابلز نظر آ رہے ہیں تو آپ کا روبی فیک ہے کیونکہ ایسا بلکل ہی فیک روبیز میں ہوتا ہے کیونکہ جو کہ بلکل ہی گلاس میٹ ہوتے ہیں ان میں اندر اس کی فارمیشن میں بابلز رہ جاتے ہیں یہ چار طریقے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس کی مدد سے آپ روبی کی پہچان گھر میں کر سکتے ہیں اور اپنے لئے ایک ریل روبی خرید سکتے ہیں ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو کانڈلی لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روبی کی ہسٹری کے متعلق تب تک کے لئے جازہ چاہوں گا اللہ حافظ